اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبدالمنان ہومیو فیزیشن آج ہم بات کریں گے اوستیو آرثرائٹس کے مطلق یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں اور ہومیو میں اس کی کون کون سی میڈسن آتی ہے اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا اوستیو آرثرائٹس جانے یہ ایک قسم کا جے گٹھیاوی درد ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جوڑ ہیں وہ آپس میں رگڑنا شروع ہو جاتے ہیں جس میں آپ کی جو کاٹی لیج ہوتی ہے اور جوڑوں میں وہ گسنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے جو جوڑوں میں سائنوویول فلیوڈ ہوتا ہے وہ بالکل ہی خوشک ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جوڑ آپس میں رگڑ رگڑ کے ہزن میں سوجن آ جاتی ہے ان کے لیگامنٹ میں سوجن آ جاتی ہے اور وہ بعد میں پھر بہت درد ہوتی ہے اور چلہ مشکل ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا زیادہ چلنے سے تھوڑا جسم میں گرمیش آ جاتی ہے اور وہاں پھر درد کام ہو جاتی ہے لیکن جب بھی آپ چلتے ہیں تو وہاں پھر درد ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جوڑوں میں جو سپیس ہوتی ہے بالکل کام ہو جاتی ہے یعنی ختم ہی ہو جاتی ہے جوڑ آپس میں بالکل آگر 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 کھانے لگیاتے ہیں یہ مسئلہ زیادہ تار آپ کو بتا دوں میں چالیس پچاس ساٹھ کی ایج میں زیادہ بڑھتا ہے یعنی ایج اگر آپ نے دیکھی ہو جائے تو وہاں میں جا کے مسئلے سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کارٹیلے جا ہے وہ کسی جاتی ہے اور سائنیویل کے فلیوڈ ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے ایلوپیتھی میں تو اس کا اپریشن ہی بتاتے ہیں اور اس کا لاج کہتے ہیں صرف اپریشن ہی ہے تو ہومیوں میں اس کی جو میڈسن آتی ہیں وہ بہت ایفیکٹیو ہوتی ہیں آپ کو میں یہ بتا دوں گا جو بھی ایسے مسئلے میں آتے ہیں پیشنٹ ان کے جو یہ مسئلے میں نے بتایا ہے سائنیویل فلیوڈ ہی بالکل ختم ہو جانا اور ساتھ میں جو کارٹیلے جا ہے اس کا گسنے شروع ہو جانا اور اس کے جو جوڑوں کی شیپ اینڈ سائز ہے وہ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بہت ہی سو جانا جاتی ہے اور پین ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں آسٹیو آرثرائٹس تو اس میں زیادہ مسئلے بنتے ہیں تو اگر آپ کو ساتھ میں کیلچیم کی کبھی ہو اس میں بھی زیادہ مسئلے بن لگ جاتے ہیں اس کو ہم آسٹیو پروسس بولتے ہیں اب بھی تو ہم آسٹیو آرثرائٹس کے بات کریں گے جس میں آپ کو میں بتاؤں گا جو ہومیوں کے بہترین میڈسن ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے لینے ہی آر سیمٹی تھری ریکوے کمپنی کی بہت ایفیکٹیو ڈرابس ہیں بیس ڈرابس صبح اوپر شام لینے ہیں اس کے ساتھ ایک آپ نے اوپر لگانے کے لیے آنٹمنٹ لینے ہیں وہ آٹھ ہرٹی کا نام سے ملے گی آپ کو ریکوے آٹھ ہرٹی جو ہمپنی ہے جرمنی کی وہ آپ اوپر مارش کرنے کے لیے لیں یہ دو میڈسن آپ اس کے لیے لیں اگر آپ کو آسٹیو آرثرائٹس ہے تو اس کے ساتھ آپ نے ایک اور میڈسن لینے ہیں وہ ہے رسٹاک آپ نے تھرٹی کی طاقت میں لینے ہیں اور دوسرہ دوپیر شام جوز کرنے ہیں ساتھ میں آپ نے لینے ہیں اسٹیشیا ریسی موسا یہ بھی ہرٹی کی طاقت میں لینے ہیں اور یہ بھی صبح دوپیر شام لینے ہیں اگر آپ کو چلتے سمیں در زیادہ ہو اور اکڑا محسوس ہو تو آپ نے اسٹیشیا ریسی موسا لینے ہیں رسٹاک بھی بہت ہی افیکٹیو مرسن ہے جوڑوں میں درد کے لیے جو تین میڈسن آپ نے لینے ہیں یہ آپ کے آسٹیو آرثرائٹس کے مطلعے میں بہت ہی افیکٹیو ہیں اور اگر کسی فی میل میں اگر زیادہ جو بڑی ایج کی عورتیں ہیں اگر ہسٹیو آرثرائٹس کے ساتھ اگر ان کے بتایا ہے کہ ان کے کھون میں کیلشیم کی مقدار کم ہے تو ان کو چاہیے کہ اس ساتھ میں کیلشیم کے لیے جو کیلشیم کی کمیگر پورا کرتی ہے وہ ہے کہ بائیو کمبینیشن یعنی سیل سالٹ کمبینیشن ہے اس کا نام ہے کلکیریا فاس سکس ایکس یہ آپ نے لینی ہے یہ آپ نے تین سے چار گولی ہیں صبح و دوپیز شام تین ٹائم اپنے لینی ہے موہ میں رکھیں گے جو گول جائیں گی تین طرح کے ڈرابس ہوگے اور چوتھی ہے جو کھانے والی گولی اور پانچویں ہے اوپر لگانے والی آنٹمنٹ ٹھیک ہے جو چاروں چیزیں ہیں آپ نے لینی آپ نے جو کم از کم اس کو کم از کم شے سے ساتھ بات یا ایک سال جوز کرنا ہے آستہ 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 دیرے دیرے جو مسئلہ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور ایک میڈیسن ہوتی ہے برائے اونیا اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آپ کو جی سائنوویل فلیوڈ بلکل ہی کام ہونا شروع ہو گیا ہے تو برائے اونیا سائنوویل فلیوڈ کو دبارہ بہتر کرنے میں بہت افیکٹیو ہوتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹرابک آستیو آرثرائٹرس کے مطلق تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نیسے ڈسکرپشن میں وہاں پہ میں بھی لکھ دوں گا وہاں سے پڑھ کے آپ مگوا سکتے ہیں کسی بھی اچھی ہومیو سٹور سے آپ کو مل جائیں گی اور یہ بہت ہی لانگ ٹرم پہ چلنے والی مواری ہے یعنی انکیوریبل ڈیز ایک قسم کی ہے ایلوپیٹی میں تو اس کا کوئی جلدی علاج نہیں ہی کرتے لیکن اس کا پیشن بتاتے ہیں ہومیو میں اس کا علاج آپ کروائیں انشاءاللہ اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ نیچے ویڈیو میں نیچے جو سبسکرائب ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اس پر کلک کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن آئے گا اس کا بھی دبا لیں اور لائک لازمی کریں اور اس کا فیادہ جی ہوگا کہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو ہوگی اس کا آپ کو نیٹوکیشن ملے گا تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تھانکس فار واشنگ میری ویڈیو